بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید فاسألو اہل ذکرین کنتم لا تعلمون خواتین و حضرات دین حق اور دین عظیم سے تعلق رکھنے والے سارے دوستوں اور بہنوں آج ہم پھر سے اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کے سوالوں کو لینے والے ہیں اور سوال پوچھنے کے لیے وہی ہدایت پھر سے ہیں کہ فرقہ وارانہ یا سیاہ سینویر کے سوالات سے آپ پرحز فرمائیں اور ماضی کی طرح آج پھر سے ہمارے موجود ہیں اپنی مشغولیات و قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے موجود ہیں ہمارے پاس حضرت مفتی صاحب مفتی نظیر حمد قاسمی دامت برکاتہ حمد صاحب ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ان کی مشغولیات کے مہابین یہ وقت نکال رہے ہیں سوالات پوچھنے کے لیے ہدایت یہ ہے کہ فیس بک ڈاٹ کام پہ آئی آر پی سی سیرین اگر فیس بک پیج اپلائن کریں اور اس لائف ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں آپ اپنے سوالات کو لکھیں اور دو کی بورڈ یوز کیا جا سکتا ہے آپ انگریزی میں بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سارے سوالات کو اس آج کے لائف ٹرانسمیشن کے اندر داخل کریں مگر وقت کی قلت کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آج نہیں دیا جائے گا تو انشاءاللہ ہم پہلا سوال آج کا حضرت مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ پہلا سوال جو ہم نے پہلی لکھا ہوا ہے کہ مفتی صاحب سوال ہے میری طرح بہت سے نوجوان طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا ہیں مثلا شراب ڈرگز گلت تعلقات اور فضول خرچی وغیرہ وہ فیس بک اور طرح طرح کی ایسی ویب سائٹوں میں مجبول ہیں تو سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم نوجوان اپنی کیسی حفاظت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے سیشن میں آپ حضرات کے سوالات اور ان کے جوابات کو سننے کے بعد جو طرح طرح کے کمٹس آئے ان کی بنیاد پر حوصلہ ہوتا ہے کہ اب بھی ہماری سوسائٹی کے اندر بے شمار بھائی وہ ہیں جو دین حق کو سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ذات کے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں چنانچہ بہت سارے بھائیوں نے کہا کہ ہماری معلومات میں ذاقہ ہوا بہت سارے بھائیوں نے کہا کہ ہم نے بہت ساری غلط چیزوں کی چھوڑنے کا ارادہ کیا بہت سارے بھائیوں نے کہا کہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے اور اس طرح کے دوسرے کمٹس بھی آئے بہرحال صحیح جذبے کے ساتھ سوال پوچھا جائے صحیح جذبے کے ساتھ جواب دیا جائے اخلاص اور حمدردی کے ساتھ یہ پوراں چلے تو امید ہے کہ بہت سارے بھائیوں کے لیے نفع بخش اور مفید ہوگا اس وقت جو پہلا سوال آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سوال کو میں دوبارہ سامنے لاتا ہوں اور میرا شبا یہ بہت قیمتی سوال ہے اور ہماری سوسائٹی کے بے شمار بھائی خاص طور پر ہماری نوجوان نسل ان کی زندگی کا ایک اہمدرین سوال ہے سوال کرنے والا جوان پوچھتا ہے میری طرح بہت سارے جوان ترہ ترہ کی خرابیوں میں مطلع ہیں مثلا شرابز ڈرگز غلط تعلقات فیشن برستی میوزک فضول فرچی وغیرہ وہ نوجوان فیس بوک اور ترہ ترہ کی ویب سائٹس اور سین فون کی دوسری بہت ساری غلط چیزوں میں پسے ہوئے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ ان سے برسکے میرے بھائیو پہلی بات یہ ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھیں اور وہ اس لئے غلط ہیں کیونکہ اس دنیا بنانے والے اللہ نے اس کو غلط قرار دیا ہمارے اسلام میں جتنی چیزیں حرام ہیں ذہن میں یہ بات پختگی کے ساتھ بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ جتنی چیزیں اسلام نے یعنی اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں وہ یقیناً انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں اگر وہ نقصان پہنچانے والی نہ ہوتی تو بلا شبہ اللہ اس کو کبھی حرام نہ کرتے بلا شبہ اور اللہ بار بار اپنی کتاب قرآن کریم میں فرماتے ہیں میری یہ دنیا تمہارے لیے ہے تم اس کو استعمال کرو اس میں کھانے پینے کے جو چیزیں ہیں جو حلال ہیں طیب پاکی ظالم کو کھاؤ جو چیزیں تمہیں کرنے کی ہیں وہ تمہارے اعلاؤ کر دی گئی ہیں تو اللہ جللہ شانوں نے تمہیں ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں عقل دے کر کے سمجھ و شعور دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کی باوجود جب اللہ فرماتے ہیں فلان چیز تم استعمال نہیں کرو گے فلانا کام تم نہیں کرو گے تو لازمان اس کے اندر کوئی خرابی ہوگی تب ہی اللہ تعالی شانوں کو منع کر رہے ہیں اس کی آسان سی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر اس مریض کا چکب کرتا ہے اور اس کے بعد کے ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ فلانی فلانی چیز کو آپ کو ایوائیڈ کرنی ہوگی ان چیزوں سے آپ کو پرحیز کرنا ہوگا ظاہر ہے ڈاکٹر کے ہمدردی کا تقاضی یہ ہے کہ بیمار کو جو چیزیں نقصان پہنچائیں گی اس کو بتا دینا ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے فرض کہ یہ کسی آدمی کی جوانی کسی آدمی کی چھاتی خراب ہو گئی زکام نزلہ چھاتی خراب ہو گئی ہے تو ڈاکٹر اس کو تھنڈی چیز کھانے سے منع کرتا ہے تھنڈا بانی پینے سے منع کرتا ہے دہی کھانے سے منع کرتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اس بیماری میں اور زیادہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں تو ڈاکٹر کے اگر ان چیزوں کو منع کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے بلکہ بیمار کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر نے ہمدردی کی بنیاد پر یہ چیزیں میں لیمان کر دی ہیں فرض کہ جئے کسی انسان کو یورکیشن ہو گیا یا کالسٹال زیادہ بڑھ گیا یا خدارہ خاصتہ کسی کو ڈاکٹر ہو گیا اور ڈاکٹر نے وہ چیزیں جو ہیں تو فائدی امان مگر اس بیمار کے لیے وہ نقصان پہنچانے والی ہیں وہ منع کر دے گا بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں انسان کے لیے حرام کی ہیں ان حرام چیزوں کو سمجھنا ہے یہ چیزیں بہت نقصان پہنچانے والی ہیں اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا مثلا دنیا میں بے شمال چیزیں پی جاتی ہیں کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں پانی پینے کی چیز ہے دودھ پینے کی چیز ہے جوس پینے کی چیز ہے یہ سارے لکوڈ اللہ تعالیٰ شانو نے انسانوں کے لیے حرام کیے انہیں لکوڈز میں ایک چیز اور بھی ہے وہ ہے شراب اس کو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام کیا تو اب وہ چار پانچ پی جانے والی چیزیں وہ لکوڈ چیزیں اگر بندے کے لیے حرام کی گئیں اور یہ ایک چیز حرام کی گئیں تو لازمان اس میں کوئی نقصان اور ایک نقصان نہیں نہ جانے کتنے نقصان آتوں گے جس کی بنا پر اللہ اور اللہ کے نبی اس کو حرام کیا ہے یا مثلا زمین سے نکرنے والی تمام چیزیں جو انسان کے لیے ہیں اناج ہو پھال ہو سبزیاں ہو یہ سب انسان کے لیے حلال کی گئی اسی زمین سے ایک اور چیز نکلتی ہے وہ احتمبہ کو وہ انسان کے سہیت کے لیے نقصان دے ہے تو جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی حرام کیے ہیں وہ لازمان انسان کو نقصان پہنچانے والی ہیں اس وجہ سے ان کو حرام کیا گیا مثلا قرآن نے اور اللہ کے نبی نے کہا فضل کرچی مت کرو تو ظاہر فضل کرچی منع کی گئی اس میں انسان کا فائدہ ہے کہ اس کا پیسہ غلط جگہ خرچ ہونے سے بچے گا پہلی بات یہ ہے کہ غلط چیزوں کو غلط سمجھا جائے ان غلط چیزوں میں شراب ہے ڈرگز ہے غلط تعلقات ہیں ایفیورز ہیں لڑکوں کا پیچھا کرنا ہے ان کے ساتھ اٹیج رہنا ہے اسی طرح سے فضل کرچی ہے فیشن پرستی ہے جتنی آمدنی نے اس سے زیادہ خرچے کرنے ہیں یہ تمام چیزیں غلط ہیں تو غلط چیزوں کو غلط سمجھنا ہے اور اس کے بعد بچنے کی کوشش کرنی ہے بچنے کی کوشش کرنے میں آپ کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا اپنے آپ کا مقابلہ کرنا ہوگا اپنے آپ کو کنپرول میں رکھنا ہوگا کیونکہ جس چیز کے عادت لگ جاتی ہے اس چیز کے لیے انسان کا نفس زور لگاتا ہے اور انسان کو بیکرہ کر دیتا ہے جب تک آدمی اس کو کرے نہ تو جب انسان کو سمجھے گا کہ یہ غلط ہیں اور اس کے بعد مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے تو بچانے کا ارادہ کریں گے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادے پر قائم رہیں گے اور جس وقت شوق پیدا ہو جائے بیکراری پیدا ہو جائے اس کام کو کرنے کی جس برے کام سے نکلنا چاہتے ہیں اس وقت اپنے آپ سے لڑنا ہوگا اور بہت بڑا مضبوط انسان وہ مانا جائے گا جو اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ کو بری باتوں سے بچائے تو پہلی بات یہ کہ غلطیوں کو غلطی سمجھیں گناہ کو گناہ سمجھیں جرم کو جرم سمجھیں حرام کو حرام سمجھیں اور سمجھنے کے لیے یہ بھی ہے کہ اگر میں ان حرام چیزوں کو نہیں بچوں گا تو اللہ کوئی بھی سزا مجھے دے سکتے ہیں اور وہ سزا دنیا میں بھی لگ سکتی ہے اور آخرت میں تو لگنا یقینی ہے سوائے اس کے لیے کہ اللہ معاف کر دے تو جس خرابی کا نقصان دنیا میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا انسان کے سہت کو بھی ہوگا انسان کے احلاق کو بھی ہوگا انسان کا کیرٹر کو بھی ہوگا اس نقصان پہنچانے والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کا پختہ ارادہ کرنا ہے اور اس کے لیے قرآن میں اور حدیث میں اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں مثلا زنہ کاری کے مطالب فرمایا یہ برا کام ہے یہ غلط راستہ ہے اس میں تمہیں یہ سزا لگے گی اس کے لیے سے تمہاری سوسائٹی اس طرح سے برباد ہو جائے گی ان چیزوں کو بار بار پڑھا جائے اور پڑھنے کے بعد دیکھا جائے کہ میرے اندر یہ خرابی اگر ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے بچاؤں گا اسی طرح سے کوئی دوسری خرابی مثلا ڈرنس لے دیجئے کہ اس کے اندر کتنا نقصان ہیں انسان کے سہت کو انسان کے پیسے کو انسان کو وقت کو اس طرح برباد ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو بھی انسان کسی کام کی قابلی نہیں رہتا ہے جوان کی جوانی کھوکلی ہو جاتی ہے اگر کوئی انسان اس میں پس گیا تو اس کے نقصان کو سمجھنا ہے ان نقصان کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث تجربہ کار لوگوں کی باتیں اور جو لوگ اس میں پھس کر تباہ ہو گئے ان کے حالات دیکھ کر کے پھر عبرت پکڑنی چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس کے لیے ایسے عالموں کے ساتھ ایسے مسلح انسانوں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے کانٹیکٹ میں رہنا چاہیے اور ان کو بتاتے رہنا چاہیے کہ صاحب مرے اندر یہ خرابی ہے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ میری بزد فرمائیں آپ مجھے نصیحت کرتے رہیں مجھے چک کرتے رہیں بلکہ میرا انتہام بھی کرتے رہیں جب کسی عالم سے رابطے میں رہیں گے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے اور اس گرائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے اور بچانے کی کوشش میں اپنے آپ سے لڑیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ بچا سکے کتنے نوجوان وہ ہیں جو اس طرح کی خرابی میں مختلع تھے جب انہیں ارادہ کیا اپنے آپ کو بچانے کا وہ بچنے میں کامیاب ہوگے اور آج بہت اچھے کیرٹر کے ساتھ اس زندگی گزار رہے ہیں بس پہلی بات یہ ہے کہ خرابی کو خرابی سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ بختہ ارادہ کریں اپنے آپ کو اس خرابی سے بچانے کا تیسری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ان خرابیوں کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کو پڑھیں اور اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کسی عالم سے رابطے میں رہیں اور رابطے میں رہنے کے ساتھ اور پھر نماز پڑھ پڑھ کے دعائیں بھی کریں یا اللہ میں نے ارادہ کر لیا اپنے آپ کو بچانے کا آپ بھی میری وزر فرمائیں اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اگر کریں گے تو تلاوت انسان کے اندر ایک مزاج پیدا کرتی ہے گناہ سے بچنے کا تائیشدہ بات ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن کے مینن کا مطالعہ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ فائدے مند ہیں اور آخری بات یہ ہے کہ نماز بہت دھیان سے پڑھیں جب دھیان کے ساتھ خشو کے ساتھ شوق کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یقیراً ان برائیوں سے بچنا آسان ہوگا کیونکہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّا الصَّلَا تَنْحَا عَنِنْ فَحْشَائِ وَنْمُنْكَرْ نماز تنگو بری باتوں سے روکے گی ایک بندہ اپنی اللہ کو اللہ مان کر پھر ہی کہتا ہے اللہ مجھے کہہ رہے ہیں وَزَرُولْ فَوَائِ شَمَا زَحَرَ بِنْهَا وَمَا وَطَن میرا حکم یہ ہے کہ فوحش کام چھپے ہوئے ہو یا کھل نمک لاؤ ان کو چھوڑ دو ان سے بچو تو جب اللہ فرما رہے ہیں بچو تو میں اس اللہ کے ساتھ اس سے اللہ سے چھپ نہیں سکتا اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں نماز کو شوق محبت کے ساتھ پڑھیں اور پھر دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ ان دنہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا دوسرا سوال ہے سفر حج میں محرم کا ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ میں ایک اور سوال جوڑنا چاہتا ہوں کہ گہر سفر میں بھی اگر گہر حج کا سفر ہو اس کے ساتھ محرم کا جوڑنا ابھی انٹرنیسٹن ٹرائولز میں یہ بات ہم نے بہت عام دیکھی ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کو کیونکہ دور ملکوں میں لوگ رہتے ہیں باقی فیملیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کسی کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اپنی فیملیز کو بیج دیتے ہیں تو اس کو بھی اس کے ساتھ ازار کرتے ہیں اس سے ذریعہ میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف الفاظ میں حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ لمبا سفر کریں سوائے اس کے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو محرم میں والد بھائی شوہر بیٹا داماد اور بھتیجہ بھانجائر جن کے ساتھ نکاح کرنا ہاراں میں وہ محرم کہلاتے ہیں تو ان کے بغیر اکیلے پن میں یا کسی اجنبی کے ساتھ سفر کرنے کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے جیسے باقی ہر سفر کے لئے یہ حکم ہے سفر اجن کے لئے یہ حکم ہے اب اگر کسی نے اس حکم کے خلاف ورزی کی اور کوئی خاتون اپنے محرم کے بغیر کسی اجنبی کے ساتھ حج کرنے جری گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کا حکم توڑا اور اللہ کے نبی کو حکم کو توڑ کر اس نے حج کیا یا کوئی اور دوسرا سفر کیا اور اس میں سفر چاہے وہ کتنا ہی اچھا ہو چاہے وہ پڑھنے کے لئے سفر ہو چاہے وہ گھومنے کے لئے سفر ہو یا بزنس کے لئے سفر ہو یا کسی اور وجہ سے سفر ہو مثلا فرض کیجئے کسی کی بیوی جو ہیں وہ دوسرے ملک میں ہیں اور ہسمنٹ جو ہیں وہ دوسرے ملک میں ہیں اب یہاں سے وہاں وہ پہنچنا چاہتی ہے اپنے ہسمنٹ کے پاس تو اجنبی کے ساتھ اس نے سفر کیا تو اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹا اور اللہ کے نبی کا حکم توڑنا سخت منع ہے اس لئے بغیر محرم کے سفر کرنے کی اسلامی اجازت نہیں ہے جیسے ہر سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتے اسی طرح سے سفر حج کے لئے بھی حکم ہے کہ بغیر محرم کے سفر حج کرنا منع ہے سب تین دن کی شرط ہے اس میں آجاتا اس میں جو اللہ کے نبی آرسان نے شاہد ہونا ہے تین دن یہ اس زمانے میں جو پیدل سفر ہوا کرتے تھے یا انٹوں کا سفر ہوا کرتا تھا اس زمانے کے مطابع سے تین دن مطلب یہ ہوا ستتر کلومیٹر جو مسافت سفر ہے اس سے کم کم کا اگر کسی عورت کا سفر کرنا ہو تو اقیلی جا سکتی ہے اور اگر اس سے زیادہ کا سفر کرنا ہو ستتر کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنا ہو اور ایک تحقیق مطلب بیاسی کلومیٹر کا سے زیادہ اور ایک تحقیق مطلب بیاسی کلومیٹر ستتر بیاسی یا نوے کلومیٹر کا سفر اگر کسی خاتون کا کرنا ہو تو محرم کے ساتھ سفر کیا جائے بغیر محرم کے لئے دوسرا سوال یہ ہے مرحب صاحب آج ساری دنیا سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے اور انٹرنیٹ پر دینی مسائل اور ان کا حل جانے کے لئے مختلف ذہنیت کے لوگ موجود ہیں کچھ لبرل اور شدت پسند لوگ بھی ہیں ان حالات میں ہم سکہ اور صحیح علماء کے ساتھ کیسے وابستہ ہو جائیں اور اپنے مسائل کا حل لینے پہچان کیسے ہو مرحب صاحب بہت اچھا اقل مند انسان جب بھی کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے صحیح چیز ملے غلط چیز نہ ملے دنیا میں صحیح چیزوں کے ساتھ غلط چیزیں بھی ملتی ہیں مثلا دوائیوں میں اورجنل دوائیوں کے ساتھ ڈبلیکٹ دوائییں بھی ہوتی ہیں چیزوں میں اورجنل چیزوں کے ساتھ ڈبلیکٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں ملاوٹ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ اگر بازار میں دودھ لینے جائیں گے آپ پوری کوشش کریں گے کہ صاف اور اچھا دودھ ملے ملاوٹ والی دودھ نہ ملے آپ اگر پھل خریدنے جائیں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ اچھا پھل ملے خانہ پھل نہ ملے پس ٹھیک اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو رکدین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ صحیح ویب سائٹ کو ڈھونڈیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اچھے نام کی ویب سائٹ ہو مگر پسے پردہ اس میں کچھ اور ہو ویب سائٹ ہوں کہ اس سیلاب میں ترہ ترہ کی ویب سائٹیں ہیں جن کے نام بہت اچھے ہیں لیکن ان کے مقاصد کیا ہیں یہ سمجھنا آسان نہیں ہے اس لئے کسی ایسے انسان کی ویب سائٹ کسی ایسے لوگوں کے ویب سائٹ جن کی دونی دینی سوچ صحیح نہ ہو یا جو کسی غلطی کا شکار ہوں یا وہ اسلام کے نام پر کچھ اور لا رہے ہوں یا اسلام کی تحریف کر کے یا اسلام کو آسان بنا کر پیش کرنے میں اسلام ہی کو بگاڑ رہے ہوں اس طرح کی ویب سائٹیں ان سے رہنمائی لینا ہرگز درست نہیں ہے ہمارے حکم یہ ہے کہ جب تم کسی حدیث پر عمل کرنا چاہو گے اگر گڑیوی حدیث ہو جاری حدیث ہو جس کو کیتنٹر میں موضوع حدیث اس موضوع حدیث کو پڑھنا بھی نہیں ہے اس پر عمل بھی نہیں کرنا ہے تو جب حدیث کے نام پر حدیثیں گڑی گئی اور ان سے بچنے کا حکم دیا گیا تو ٹھیک اسی طرح سے دین کے نام پر اگر کوئی غلط بات بتائی جا رہی ہے اس کو سننا بھی درست نہیں ہے اس پر عمل کرنا بھی درست نہیں ہے اب کام مسلمان کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سی ویب سائٹ کیسی ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جب آپ کتاب خریدنے جائیں گے تو پہلے اچھی طرح سے دیکھیں کتاب کا آثر کون ہے کتاب کا لکھنے والا کون ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ایسے جیسے آپ دوائی خریدنے کے لئے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کمپنی قابل اعتماد ہے یا نہیں وہ صحیح دوائیہ تیار کر رہی ہے یا نہیں پس ٹھیک اسی طرح سے ویب سائٹوں کے مطلب پر یہ معلوم کرنا ہے یہ کن لوگوں کے ویب سائٹ ہے یہ غلط ایسے لوگ جو اسلام کو بگاڑنا چاہتے ہیں مگر وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم اسلام کے بگاڑ رہے ہیں ان کی نیت اسلام پھیلانے کی نہیں ہے اسلام کے نام پر اسلام کو بدلنے کی ہے اس طرح کے لوگ متجدد بھی کہلاتے ہیں تجدد پسند مارڈرنسٹ یا اسی طرح سے دوسرے فرقوں کے ویب سائٹیں ہیں دوسرے طبقوں کے ویب سائٹیں ہیں جو مقصود ان کا اسلام حیلانا نہیں ہے بلکہ مسلمان کو کنفیوز کرنا ہے یا اسلام کے نام پر کوئی غلط چیز لانا ہے تو اس طرح کی ویب سائٹ جب کسی ویب سائٹ کو آپ پر آپ وزٹ کرنا چاہیں گے پہلے اچھی طرح سے یہ معلوم کرنے کہ ویب سائٹ کن کی ہے قابل اعتماد ہے یا نہیں اور صحیح مسائل بتاتے ہیں یا نہیں تب اس میں ویب سائٹ پر پہنچیں تب وہاں سے فائدہ اٹھائیں اور اگر آپ نے اس کی تمیز نہیں کی تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ سونے کے نام پر مٹی لے رہے ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اوریجنل کے نام پر ڈبلی کے چیزیں لے رہے ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے نام پر آپ کمراہی بے رہے ہوں اللہ حفاظت فرمائے سب دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ اچھائی برائی صحیح گلت کیس کا تعلق عقل سے یا مذہب سے کیا انسان مذہب کے بغیر ان سب چیزوں کا فیصلہ عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا ہے یہ فیصلہ یہ سوال بہت اہم سوال ہے اور سچ بات یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں تو پوری کتاب لکھی گئی ہیں لکھی جا سکتی ہیں اور ایک طرح سے قرآن حدیث عقل کی حدود اور اس طرح کے بے شمار علوم سامنے رکھے جائیں گے تو تب ہی سوال سوال میں آئے گا پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو جو چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں ان تمام کی لیمٹس ہیں جیسے انسان کو آنکھ ہے اس دیکھنے کی خاص حد ہے اس سے آگے نہیں دے سکتی انسان کے سننے کے طاقت کان ہیں اس کی ایک حد ہے اس سے آگے وہ نہیں سننے سکتے اسی طرح سے انسان کے باس عقل ہے اس عقل کی بھی حد بندیاں ہیں اس کے بعد یہ عقل فیصلہ نہیں کر سکتی ہے اچھائی اور برائی کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی اچھائی اور برائی کا فیصلہ اس دنیا کے پیدا کرنے والا ہے اللہ کرتے ہیں اور اللہ نے جب کسی چیز کو اچھا کہا اس کے بعد عقل استعمال کر کے سمجھنی کے کوشش کی جائے اس کے اندر کیا کیا اچھائیاں ہیں اور اللہ اور اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کو برا کہا اس کے بعد انسان اپنی عقل استعمال کرے اور ان برائیوں کے سمجھ نہیں کی کوشش کرے انسان کو یقین اللہ نے عقل عطا کی ہے جانوروں کے باس عقل ہے مگر بہت محدود جانوروں کے معلومات ہیں مگر بہت محدود اور وہ اپنی عقل میں اضافہ بھی نہیں کر پاتے اپنی تجربات کو غصت بھی نہیں دے سکتے انسان اور جانوروں میں یہی فرق ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے بے شمار نئی چیزیں وجود میں لاتا ہے یہ تمام ترقیات انسان کے عقل اور تجربے ہی کی بنیاد پر ہے ساری سائنس جو ہے وہ انسان کے عقل کی یوزنگ ہے انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا تو سائنسی ترقیات کا یہ پورا پورا عالم سائنسی ترقیات سے جنگر کی بھی ساتھ بیش کر رہا ہے انسان نے اپنی عقل استعمال کی لیکن اس عقل کے استعمال کا تعلق فیصلیز مہیا کرنے سے ہے چیزوں کے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے سے نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے ایک انسان اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو اچھا سمجھے بہر حقیقت میں وہ اچھا نہیں ہوگا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر کسی چیز کو بورا سمجھے مگر وہ بورا نہیں ہوگا وہ اچھا ہوگا اس لیے عقل میں عقل اور دین میں پہلا ٹکراؤ یہی ہے کہ جو نکھ عقل کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے ہاں فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ کن چیز جو ہے وہ عقل ہے لیکن دین کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کن چیز عقل نہیں ہے فیصلہ کن چیز اللہ اور اللہ کے نبی کا کلام ہے اس لیے کہ اللہ نے اس قائنات کو بنا ہے اور اسی نے انسان کو عقل دی اور اسی نے انسان کو کہا کہ یہ چیز تم کرو یہ چیز نہیں کر سکتے تو اب اگر ہماری عقل اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی ہے ہماری ناپ بند کر کے اور اپنی عقل کو سائٹ پر رکھ کر کے اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا اور یہ دنیا میں ہر جگہ اصول مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کو تقلیف ہو گئی مثلا اسے ذر میں درد ہے اب اس کی عقل یہ کہتی ہے کہ میں اپنے سر کو مالش کراؤں گا بیٹیوب استعمال کروں گا اب وہ ڈاکٹر کے پاس گئتا ہے جی میں نے سر کے درد کے لیے تراتے کی تدبیریں کی میں نے تیل بھی مالا میں نے سر کے درد کو مالش بھی کرائی مگر میرا سردرد ختم نہیں ہوا ڈاکٹر کہتا ہے میں تمہیں انجیشن کروں گا اب انسان کی ہو سکتا ہے عقل کہے گی انجیشن سر میں کرو کیونکہ درد سر میں نہیں ہے ڈاکٹر کہے گا انجیشن سر میں نہیں ہوا کرتا انجیشن یا تو بین میں ہوگا یا مسلج میں ہوگا یہ کہہ گا جی میری عقل کہتی ہے کہ جہاں درد ہے وہیں انجیشن کرو ڈاکٹر جواب میں کہے گا کہ آپ کی عقل یہاں نہیں چلے گی یہاں میڈیکل کے اصول چلے گی پس ٹھیک اسی طرح سے تمام چیزوں کے انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ جیسے دودھ لکویڈ ہے جیسے جوس لکویڈ ہے ایسے شرابی لکویڈ ہے وہ بھی میں استعمال کر ساتے ہیں یہ بھی استعمال کر سکتا ہوں انسان کی عقل یہ کہے گی کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی رضا مندی سے آپ اس میں غلط تعلقات قائم کرے کسی کا کیا بنسان ہے جب ہم ہر چیز استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی استعمال کریں گے جس میں عقل کیا بنسان ہے جواب آئے گا کہ نہیں جس اللہ نے ہم کو پیدا فرمایا اس اللہ نے عقل دینے کے ساتھ پھر اس کے باؤں جو اس کو حرام کر دیا ہے تو چیزوں کے اچھائی اور فیصلہ ہے برائی کا فیصلہ عقل نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی انسان کیا تھا الگ الگ ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے عقل ایک چیز کو اچھی سمجھتی ہو دوسرے لوگوں کے عقل اس کو برا سمجھتی ہو فرض کیجئے میں سوال کرتا ہوں سامپ چوہے بلیاں جنگری جانور کیرے مکوڑے کھانا کیسا ہے بے شمار لوگوں کے عقل کہے کہ بہت غلط چیز ہے اور بے شمار لوگ اس کو بڑے شوق کے ساتھ کھائے رہے ہیں ساری چائنیز قومیں جو ہیں وہ سامپ بھی کھاتے ہیں بچوں کھاتے ہیں بندر کھاتے ہیں کتے بلیاں بلیاں کھاتے ہیں ان کے ہر گوشت کھائے جانے والی چیز ہے ان کے عقل کو دیکھیں گے تو ان کے مطابق وہ چیز اچھی ہے اور باقی لوگوں کے عقل کے مطابق دیکھیں گے ان میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے جو جانور ہمارے گھروں کے اندر بکری بھی ہے ہمارے گھروں کے اندر کتے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہماری عقل کیا کہے گی اگر بکری کا گوشت کھانا صحیح ہے کتے کا گوشت کھانا بھی صحیح ہونا چاہیے وہ بھی گوشت ہی ہے لیکن اسلام نے اگر کتے کے گوشت کو حرام کیا ہے تو اب اس کی وجہ ہوگی کچھ وہ کیا ہے کہ کتے کے گوشت کے اندر ایک تو ترہ ترہ کے زہریل جراسیم ہے اور دوسرے اس کے اخلاقی اثارات بہت برے پڑتے ہیں کہ جب انسان کتے کا گوشت کھائے گا تو اس کے اخلاق کے اندر کتے کے اوصاف آ جائیں گے اس لئے اسلام نے اس کو حرام کر دیا ہے تو غرض یہ کہ چیزوں کے اچھائی اور برائی کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوگا بلکہ مذہب یعنی قرآن اللہ اور اللہ کے نبی کے ارشادات سے ہوگا جب ہم نے کسی چیز کے بارے میں دیکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اب اپنی عقل کو استعمال کر کے دیکھے اس میں کیا کیا فائدہ ہے جہاں سے عقل کا استعمال ہوگا اور کسی چیز کے بارے میں جب یہ تائے ہوگا اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منع ہے اب اپنی عقل استعمال کر کے ہم اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا خرابیاں ہیں جس کی بنا پر چلانچہ جس کی خراب مثلا اللہ علیہ اللہ کے نبی نے مسامحہ پر روزیں فرض کیے اور صرف اتنا فرمایا اب آج کے میڈیکل سائنس والے لمبی تحقیقات کر کے روزوں کے فائدے معلوم کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں جسمانی فائدے یہ ہیں اخلاقی فائدے یہ ہیں نفسیاتی فائدے یہ ہیں سماجی فائدے یہ ہیں یہ سارے ہم نے اپنے اخل سے فیضے کیے یا مثلا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ذراکاری حرام ہے اب ہم اپنی اقل کو استعمال کریں گے اس سے دیکھیں گے سوسائٹی کے اندر کیا خرابے پیدا ہوں گی حرامی بچے کیسے پیدا ہوں گے ان بچوں کے والدیں کہیں نہیں ہوں گے اور اس طرح کے بچے جب پیدا ہوں گے تو ان کی تربیت کون کرے گا اور جب تربیت ان کی نہیں ہوگی تو سماج میں ایک ایسی قوم پیدا ہو جائے گی جو پورے سماج کے لئے مسئلت بنیں گی چنانچہ آج بھی بہت سارے یورپ کے ملکوں میں اس طرح کے لوگ سب سے زیادہ قرائم و جرائم والے پائے جاتے ہیں جن کے تربیت کرنے والا کوئی نہیں تو اب سمجھ میں آیا کہ اسلام نے زناکاری کو حرام کیوں کہا غرض خلاصہ یہ ہے کہ چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ عقل سے نہیں ہوگا بلکہ جس اللہ نے اس قائنات کو بنایا اس اللہ کے فیصلے سے ہوگا نہ کہ عقل سے ہوگا سب سوال ہے دین کا علم سیکھنا ضروری ہے اس وقت لوگ چونکہ سیکیولر تعلیم یا دیگر تجارتی مجھگولیات کی وجہ سے اس دین کو نہیں سیکھ پاتے تو اب سوال یہ کی کتنا علم سیکھنا ضروری ہے ہر ایک کام مسلمان کے لئے بہت اچھا ایک مسلمان کو دنیا میں زندگی گزارنی ہے اسے بہت سارے کام کرنے ہیں ظاہر ہے اسے گھر بھی چلانا ہے بی بچوں کے ساتھ بھی زندگی گزارنی ہے اس کو بزنس بھی کرنا ہے اس کو جواب بھی کرنے ہیں اس کو شادیاں بھی کرنی ہیں اس کو کھانا پینا بھی ہے گر جائے کہ زندگی کے تمام کام انجام دینا زندگی کا حصہ ہے بلکہ لازمی ہے اب آدمی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کام کے لئے اسے معلوم ہونا چاہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو آدمی جس شعبے کے اندر ہے اس شعبے کے تمام معلومات ہونا ضروری ہے تب ہی آپ نے زندگی عزار سکے گا اللہ کے نبی علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضاتن علا کل مسلم علم حاصل کرنا کیا علم حاصل کرنا نمبر ایک جتنی چیزیں مسلمان پر فرض ہیں ان کو جاننا ان کو سیکھنا اور ان کاموں کو کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور جتنی چیزیں اللہ تعالی کے نبی نے حرام کی ہیں ان کو جاننا اور حرام کی کونکون سی شکلیں ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے چاہے آپ کتاب پڑھ کر چاہے کسی سے پوچھ کر چاہے کسی ویب سائٹ سے چاہے نیٹ سے بہرات جس طرح سے چاہیں ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے مثلا نماز ہر مسلمان پر فرض ہے اب یہ فرض جاننا بھی ضروری ہے نماز کا بورت طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے یہ روزہ کے مطالب تمام ضروری مسائل ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت ہر مسلمان پر فرض ہے اب خدمت کن کن چیزوں میں کس طرح سے کرنی ہوگی کہ ہم اس عمال کو سمجھنا ہے میں بیوی کے تعلقات اللہ نے شادی نکاح کو بندوں کے لیے ایک اہم ترین راستہ قرار دیا اور لازم کر دیا تب شوہر کو معلوم ہونا ضروری ہے کہ میرے بیوی کے مجھ پر کیا کیا حقوق ہیں اور مجھے عدا کرنے ہیں بیوی کو معلوم ہونا چاہے کہ میرے شوہر کے کیا کیا حقوق ہیں وہ مجھے معلوم بھی کرنے ہیں ان کو عدا بھی کرنا ہے جو عمالی بزنس کر رہا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ بزنس میں کون کون سو چیزیں میرے اسلام نے حرام کی ہیں مجھے ان سے بچنا ہے اور کون کون سو چیزیں حلال کی ہیں میں وہ کر سکتا ہوں ایک عمی جاب کر رہا ہے اس جاب میں اس کو یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کون کون سو چیزیں اسلام نے میرے لئے علاو رکھی ہیں اور کون کون سو چیزیں میرے لئے حرام کر دی ہیں مثلا ایک عمی جاب کرتا ہے وہاں کارپشن اس کے لئے حرام ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے اور اسے بچنا بھی ضروری ہے کارپشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ سب سمجھنا مثلا بعض دفعہ کارپشن رشوت اور کمیشن یہ دونوں ہی جساں نظر آتے ہیں اب اس کو معلوم ہونا چاہے کہ یہ رشوت ہے یہ کمیشن نہیں ہے اور یہ کمیشن ہے یہ رشوت نہیں ہے کمیشن لینا باعث صورتوں میں حلال اور جائز ہوتا ہے رشوت ہر حال میں حرام ہے غرض یہ کہ ہر مسلمان کو حلال اور حرام جاننا ضروری ہے جائز اور ناجائز جاننا ضروری ہے سارے فرض جاننا ضروری ہے سارے حرام کاموں کو جاننا ضروری ہے اب اگر فرصت نہیں ہے تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان جیسے اپنے ہر کام کو سیکھتا اور کرتا ہے اسی طرح سے مسامح بن کر جندگی بزارنی ہے اس کو اپنے اسلام کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے تاکہ اس پر عمل کر سکے اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کسی مرضے میں جا کر ایڈمیشن لے رہے تب یہ آپ دین پر سکیں گے نہیں کسی آدم کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں اور اس سے پوچھ پوچھ کر کے سیکھ سیکھ کر کے کر سکتے ہیں پوچھ پوچھ کر کے دین پر عمل کرنا یہ تو صحابہ کرام نے پوچھ پوچھ کر دین پر عمل کیا ہے انہوں نے تو نہ کوئی سکول جائن کیا نہ کہیں وہاں انسٹیٹور تھے نہ وہاں کوئی ادارے تھے نہ وہاں کوئی کتاب دی وہ تو جو قرآن نازل ہوتا تھا اللہ کے نبی زبانی ان کو یاد کراتے تھے اور اللہ کے نبی جو زبانی ارشاد فرماتے تھے صحابہ اس کو سنتے تھے اور عمل کرتے تھے تو عملی زندگی میں دین ضروری ہے اور وہ دین کیسے آئے گا پوچھ کر سن کر پڑھ کر ویب سائٹوں کے ذریعے بہرحال جس طرح سے دین کے معلومات کرنی ہیں اور آج جو تو بے شمار مسلمان جو دین پر عمل کر رہے ہیں انہوں نے نہ کسی مددسے میں پڑھا ہے نہ کہیں وہ تبلیغ میں گئے ہیں مگر دین پر عمل کر رہے ہیں ان کے بعد کتابیں ہیں ان کے بعد معلومات ہیں وہ جہاں کہیں کنفیجن ہوتا ہے وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں جانے والوں سے پوچھتے ہیں اور اس طرح سے پورے دین پر عمل کرتے ہیں صاحب اسی کے ریلیٹڈ ایک اور سوالہ شاید جواب ہو چکا ہے کہ کچھ بھائی ہمارے مطالعہ کرنے کا شوق رکھتے ہیں کیا ضروری ہے کہ کسی صحیح مستند عالم کی رائے لینا ضروری ہے یا خود بہت اچھا بہت اچھا کتابوں کا مطالعہ کا شوق ہونا بہت اچھی بات ہے مگر اس مطالعہ کرنے سے پہلے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ آپ کسی کتاب کو مطالعہ کر رہے ہیں دنیا میں ایسے کتاب لکھنے والی بھی ہیں جو مسلمان ہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں وہ حقیقت میں کچھ اور ہیں اس لیے کسی کتاب کا انتخاب کرنے سے پہلے کسی جاننے والے سے پوچھنا ضروری ہے یہ ایسے ہی مان لے گا جیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی انتخاب کو کوئی بیماری ہو تو خود بخود میڈگر سٹور سے دوائی لے کے استعمال نہیں کرے گا چاہے دوائی کے اس پر لکھا ہوا بھی ہو کہ یہ کسی بیماری کے دوائی ہے پھر میں ڈانٹر سے ملے گا بس ٹھیک اسی طرح سے آپ جو کتاب پڑھنا چاہتے ہیں اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے آپ یہ معلوم کر رہے ہیں یہ آتھار قابل اعتماد ہے یا نہیں اور یہ کتاب ملے مفید ہے یا نہیں بسیت فرض کیجئے کم ذہن چھوٹی عمر کا بہت محدود ذہن رکھنے والا جس کے بہت زیادہ نہیں ہے وہ کسی صحیح کتاب کا مطالعہ کرنا چاہے گا مگر ابھی اس کے سمعے میں وہ کتاب آنے والی نہیں ہے ہو سکتا ہے بتانے والا کہے گا کتاب بلکہ صحیح ہے بھر آپ ابھی اس کا مطالعہ نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ کی سوچ سے آپ کی ذہانت سے آپ اس کو پیک اپ نہیں کر سکیں گے آپ اس کتاب کو حضم نہیں کر پائیں گے تو جیسے کچھ کوئی کتابیں ایسی ہیں کہ جو اس کی حمد سے اوپر کی ہیں ان کتابوں کو پانا کیا جائے گا اسی طرح سے بے شمار کتابیں جو ہیں وہ حالت ہیں آج کے زمانے میں ترہ ترہ کے عزم ہیں ترہ ترہ کے فرقے ہیں جب آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں گے تو پہلے کسی قابل اعتماد عالم سے رہنمائی لیں کہ میں کتاب پڑھنا چاہتا ہوں میں کونسی تفسیر پڑھوں میں کونسی حدیثی کتاب پڑھوں حدیثی کتاب کی شرعہ میں پڑھنا چاہتا ہوں کونسی حدیث کی طرح کروں اسی طرح سے مرڈرن دور میں اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات لکھے گئے ہزاروں کتابیں ہیں اب آپ کوئی بھی کتاب پڑھنے لگیں گے ہو سکتا ہے اس کتاب کے پڑھنے سے فائدانوں اور کنفیوز ہو جائیں گے بے شمار کتابیں ایسی ہیں جن سے صرف کنفیوزن پیدا ہوتا ہے اس سے دین کا نفع نہیں ہوتا تو بہرحال جب کتاب پڑھنا چاہیں گے اور ضرور پڑھنی چاہیے تو کسی قابل اعتماد عالم سے رابطے میں رہیں اس سے پوش پوش کر کے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اگر کہیں کنفیوزن ہو تو کنفیوزن گنور کریں میں ایسے بہت سارے جوانوں کو جانتا ہوں ابھی کل مجھے ایک بہت اچھے ڈاپٹر مرے انہیں قرآن کریم کے کچھ آیتیں پوچھی ان آیتوں میں وہ کنفیوز تھے کیونکہ انہوں نے ایک ایسی تفصیل پڑھی تھی جس تفصیل کے بعد ان کو کنفیوز رہنہ حضر لازم تھا تو میں ان کو منع کیا کہ آج کے بعد وہ تفصیل آپ نہیں پڑھیں گے جس شخص نے وہ تفصیل لکھی ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن اس شخص نے وہ تفصیل لکھی ہے اور بڑی مزیدار تفصیل مانی جاتی ہے تو انہوں نے وہی تفصیل پڑھی تھی اس کی بنا پر کنفیوز ہو گئے تھے لہٰذا آپ تفصیل پڑھنا چاہیں حدیث کی کوئی شراب پڑھنا چاہیں مسائل کی کتاب پڑھنا چاہیں تو پہلے کسی قابل اعتماد عالم سے پوچھ لیں اور اسی طرح سے بعض دفعہ کوئی عالم آپ کو منع کرے گا تو فلا مسنف کی کتاب احمد پڑھیں کیونکہ اس مسنف کی کتاب میں ہر کتاب کے اندر کچھ نقوش خرابی ہے مثلا فرض کیجئے ایک ایسا مسلمان ایک ایسا مسنف جو حدیث کا انکار کرتا ہے اور اس نے کوئی اسلام بھر کتاب لکھی ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس وقت پہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بظاہر اسلام پر اسلام کے بہت بڑے سکالر مانا جاتے ہیں مگر وہ حدیث کا انکار کرنے والوں میں سے ہیں منکرین حدیث میں سے ہیں ان کی کتاب پڑھنے سے آپ گمرہ تو ہو جائیں گے اور وہ اسلام کے نام پر آپ کو گمرہی آپ کے اندر اتار دیں گے بارہم کتاب پڑھنے سے پہلے آخر کو جاننا اور کتاب کی حیصل کو جاننا ضروری ہے اس کے بعد ہی کتاب پڑھیں جیسے دوائی کھانے سے پہلے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے یہ دوائی میں کھا سکتا ہوں یا نہیں یہ میرے لئے کوئی سائن ایفرم پیدا تو نہیں کرے گی بھائی عبدالواجد عبدالواحد صاحب سریمہ اچھا سوال پوچھ رہیں کہ کمری سال میں کتنی بات پورے قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے اور اس کے حساب سے ایک دن کتنی تلاوت کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے اس وقت ہم سب کی صورتحالی ہے کہ ہم قرآن سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں قرآن کے حقوق میں پہلا حق ہے قرآن پڑھنا آجائے دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کریں تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھیں چوتھا حق ہے قرآن پر عمل کریں اور پانچوہ حق ہے قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں یہ پانچ حق ہیں پہلی بات قرآن کو یہ پانچ حق عملی طور پر ہے فکری طور پر بھی پانچ حق ہیں قرآن پر ایمان رہنا یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن کی محبت دل میں رہنا قرآن کی عظمت دل میں رہنا اور قرآن کو ذریعہ نجاز سمجھنا اور قرآنی کو کتاب حق سمجھتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنی کتابیں دنیا میں اللہ کی طرف سے آئی ہیں ان کتابوں میں ایک کتاب بھی اوریجنل حالت میں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ذہن میں بٹھا کر کے رکھنی ہیں یہ قرآن کا حق ہے اور عملی طور پر پہلا حد جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن پڑھنا آ جائے یعنی آپ سیکھ جائیں قرآن کیس طرح سے پڑھا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ناظرہ قرآن پڑھنا اور دوسرا حق ہے قرآن کی تلاوت کرنا تلاوت کرنے کے سلسلے میں تو کم سے کم روزانہ ایک پارہ تلاوت ہر مسلمان کرنا چاہیے اگر اتنا نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم آدھا پارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو ون فورت پارہ روزانہ تلاوت کرنی چاہیے اور اگر اتنا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو کم سے کم تلاوت اس طرح سے کریں کہ دس دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے اور اس طرح سے پورے قرآن میں پورے سال کے اندر دو مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا یہ قرآن کا حق ہے اور اگر کوئی مسلمان یہ حق میں اعضا نہیں کر رہا ہے تو قیامل کے دن یہ قرآن مطالبہ دے کر کھڑا ہوگا یا اللہ فلا بندے نے میرا تلاوہ کا حق ضائع کیا ہے اور پھر نہیں معلوم ہے اس آب بندے کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اِتْتَخَضُ الْقُرْآنَ مَاجُورَ اور نبی قیامتی دن عرض کر گئے یا اللہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا تو قرآن چھوڑنے کے ایک معنی یہ ہے کہ ہم سال بھر میں قرآن کھولیں گے بنی بارالخلاصہ یہ ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ روزانہ ایک بارے کی تلاوت کریں ایک مہنے میں آپ کا ختم ہوگا اس سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ روزانہ آدھے بارے کی تلاوت کریں دو مہنے میں آپ کا قرآن ختم ہوگا اس سے کم یہ ہے کہ آپ روزانہ آدھے بارے کی تلاوت کریں چار مہنے میں آپ کا ختم ہوگا یعنی چار دن میں ایک پارہ ہوگا چار مہنے میں ایک ختم ہوگا اور اس سے کم یہ ہے کہ آپ آٹھ دن میں ایک پارہ ختم کریں اس طرح سے آٹھ مہنے میں قرآن ختم ہو جائے گا سال بھر میں دو ختم کرنا کم سے کم ضروری ہے چھے مہنے میں ایک ختم ہوگا سال بھر میں دو ختم کرنا ہے کہ کم سے کم قرآن کی تلاوت کا حق ہے اس کے بعد بھی تفسیر قابل اعتماد تفسیر پڑھنی چاہیے پھر جو چیزیں کو تفسیر کے ذریعے سے معلوم ہو جائیں یہ فرض ہیں وہ ان پر عمل کرنا ہے جو چیزیں معلوم ہو جائیں حرام ہیں ان سے بچنا ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کی جو بات ہمیں معلوم ہو جائے وہ دوسرے اپنی بحیو تک پہنچانا بھی ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا ہم اس کا عمل کرنا چاہیے اس کو کہتے ہیں تبلیغ قرآن تعلیم قرآن تلاوت قرآن عمل بالقرآن فاہم قرآن اور ابلاغ قرآن یہ پانچ قرآن کے عملی حقوق ہیں اگر انسان صبح طلوع افتاب کے بعد جاگ جائے تو اس کو صبح کی سنت پڑھنا چاہیے یا خالی بہت اچھا نمازوں کے جو اوقات ہیں ان اوقات کے اندر اگر نماز ادا کی جائے کی جائے گی تو یہ کہا جائے کہ وقت پر نماز پڑھے گئی ادا نماز ہو گئی اور اگر وہ وقت نکل چکا ہے جس وقت کے اندر یہ نماز پڑھنی تھی اس کے بعد اس نماز کو کہا جاتا ہے کہ یہ قضا پڑھی جائے گی یعنی اپنے وقت پر آپ نے نہیں پڑھی دیر کر کے پڑھی فجر کی نماز کے ساتھ جو سنتیں دو رکع سنتیں ہیں ان کی چونکہ حدیثوں پر بہت زیادہ تعاقید ہے مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ فجر کے دو رکع دو سنتیں ضرور ادا کرنا چاہے تم کو گھوڑے رون دیں آپ نے فرمایا فجر کے دو سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہیں ان سے زیادہ مجھے پیاری ہیں فجر کے دو سنتیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فجر کے دو سنتیں کبھی نہیں چھوڑی ہیں اس لئے اگر خدا نہ خواستہ کوئی انسان آفتاب نکلنے کے بعد بیدار ہو جائے اب اس کو فجر کی نماز پڑھنی ہے تو دو رکع سنتیں بھی ضرور پڑھیں دوپہر سے پہلے پہلے اور اگر دوپہر تک بھی اس نے نماز نہیں پڑھی تو پھر دوپہر کے بعد جب یہ قضہ نماز پڑھے گا فجر کی قضہ تو اس کے بعد صرف فرض پڑھے گا سنتیں ختم ہو گئی سنتیں پڑھنے کا حق اس کے ہاتھ سے نکل گیا سب اس کے ساتھ ایک اور عام سوال آتا ہے یہ جب انسان کی نماز سونے نیت کی وجہ سے نماز قضہ ہو گئی تو وہ نماز اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اسی ٹائم پہ پڑھنی چاہیے اب پھر وہ اگر اور لیٹنا چاہے گا ویسے بھی نماز قضہ ہو چکی ہے تو جب میں اب آرام سوٹوں گا تب تو اس کا کیا بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشافہ میاں تنویل شریف میں حدیث ہے لَيْسَ فِي نَوْ تَفْرِيطٌ اِنَّمْ تَفْرِيطٌ فِي الْيَقْضَى تمہاری کوتاہی کمی خامی افسوس کے بعد اس میں نہیں ہے کہ تم سوئے رہے گئے اور نماز چھوڑ گئی کمی کوتاہی افسوس کے بعد تب ہے کہ جب تم جا گئے تھے پھر بھی تم نے نماز نہیں پڑھی اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہ میری آنکھ لگی رہ گئی میں نہیں جاگ سکا تو کوئی دہورانی کی بات نہیں ہے بلکہ کسی رہتی دعوم میں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے حدیثی دعوم میں بھی بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے اور آپ نے آرام کیا آپ کے ساتھ بورا قافلہ تھا تمام قافلہ سویا رہ گیا آفتاب نکل گیا اور اس کے بعد جب سب لوگ بیدار ہو گئے بخاری میں حدیث ہے کتاب تحیموں میں اور بھی کئی جگہ اپر اس کے بعد سارا قافلہ بیدار ہو گیا آفتاب نکل چکا تھا اور اس کے بعد پھر آگے جہاں یہ قافلہ نے آرام کیا تھا وہاں سے قافلہ آگے چلا اور آگے چل کر کے پھر آپ نے ایک میدار میں قافلہ رکا وضوح کیا گیا نماز پڑھی گئی تو بہرال نین کی وجہ سے نماز چھوٹ جائے گھبرانی کی بات نہیں ہے ہاں بیدار رہ کر آپ یہ نماز نہ پڑھے وہ ہے اخصوص کی بات وہ ہے گناہ کی بات اب جب انسان بیدار ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ قضا تو ہو چکی ہے اب میری قضا ہوئی ہی گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑی در اور سو لوں گا کیونکہ مجھے اب بہرال میں آٹھ بجے اب نماز پڑھوں آٹھ بجے ایک بجے اگر دس بڑے پڑھوں گا میں دو گھنٹے اور سوتا ہوں تو اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرال اگر اس دو گھنٹے کے اندر اس کی وفات ہو گئی تو یہ نماز قضا بجائے بہرال خلاصہ یہ ہے کہ جب نماز قضا ہو گئی اب اور اگر قضا کرنا چاہیں تو اس میں گناہ نہیں ہے جیسے سویا رہ گیا تھا سات آٹھ بجے اس کے آنکھ کھل گئے دیکھا کہ آفتار نکل چکا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا ہے میری نماز قضا ہو گئی ہے میں اب قضا تو ہوئی گئے میں ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا اور سونگا اس میں تو اٹھ کر پڑھوں گا اس کی گنجائش ہے زہد احمد صاحب پاتشاہی باکسی نگر سے سوال پوچھ لیں صاحب کی ہربی کافر سے سود لینا جائز ہے یا نہیں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی گیر مسلم کی انشورنس کمپنی میں جنرل یا کوئی اور لائف انشورنس کی پالیسی لے لیں کیا وہ انشورنس پالیسی جائز ہے بہت اچھا سود بہرحال سود ہے یہ جیسے مسلمان سے لینا حرام ہے اسی طرح سے غیر مسلم سے لینا بے حرام ہے قرآن کریم نے جب سود کو حرام کیا ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ بَرْرَسُولِهِ اے ایمان والو اگر تم سود لینا نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اسر رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے ظاہر ہے یہاں یہ تخصیم نہیں کی گئے کہ مسلمان سے سود لینا حرام ہے تو غیر مسلم سے سود لینا جائز ہوگا یا کافر حربی سے سود لینا جائز ہوگا نہیں اصول یہ ہے کہ سود سود ہے وہ حرام ہے یہ مسلمان سے لینا بھی حرام ہے غیر مسلم سے لینا بھی حرام ہے حربی کافر کا معاملہ بالکل الگ معاملہ ہے وہ ایک مقصود صورتحال ہے جو صورتحال اس وقت دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو سود کھانے کی اجازت دی جا سکے وہ ایک خاص قسم کی نادر صورتحال ہے اس نادر صورتحال میں یہ اصول بتایا گیا تھا کہ ایک کافروں کے ایسے ملک میں ایک مسلمان پسا ہوا ہے جہاں اس کی جان کو بھی خطرہ ہے اس کی عزت کو بھی خطرہ ہے اس کے دین کو بھی خطرہ ہے وہ اپنی جان کو بھی نہیں بچا پاتا ہے اور اب اس کو نکمائی کا کوئی ذریعہ ہے نکمائی کر سکتا ہے وہ نہ وہاں رہ سکتا ہے اور اس بیش میں جان بچانے کے لیے اس کو وہاں سے نکلنا ہی نکلنا ضروری ہے کیونکہ وہ دار الحرب ہے اور دار الحرب میں نہ اس کا ایمان نہ اس کی جان نہ اس کا اہل آیان نہ اس کی عزت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے اور اس کو وہاں سے نکلنا ہی ہے اس نکلنے کے دوران اگر اس کو سود کے رقم کہیں مل گئی تو وہ سود کے رقم کھا سکتا ہے ایسے ہی جیسے کافر کے دوسری دوسرا مال اس کو کھانا جائز ہے تب تک جب تک کہ وہاں سے اپنے آپ کو نکلنا لے تو اس نادر قسم کی مخصوص صورتحال میں جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو عمومی طور پر یہ کہا جائے کہ صاحب آفر حربی سے سود لینا جائز ہے ایسا نہیں ہے خلاصہ یہ سود حرام ہے ہر حال میں حرام ہے ہر شخص سے حرام ہے مسلمان سے لینا بھی حرام ہے غیر مسلم سے لینا بھی حرام ہے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایی خدیث میں ایک درہم سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے چھتیس مطبع بدکاری کی جائے اللہ تعالیٰ حفاظت 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم صاحب دوسرا سوال ہے آج کل ایک ہماری دور درسل چینل ایک کشمیر میں جو جلتی ہے اس میں ایک پروگرام ٹیلی کوسٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے کس بنی کروڑ پتی کون بنی کروڑ پتی کے نام سے اس میں کوششن کا آنسر دینے پر ہر کوششن پر پیسہ ملتا ہے آپ ایک ہزار سے لے کے ایک کروڑ تک بنا سکتے ہیں اس سوال آپ کے جواب دینے کے بعد اور جو بھی اس میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اس کو بہت مہند کرنی پڑتی ہے پرپریشن کرنی پڑتی ہے تو سائل نے پوچھا ہے کہ کیا شو میں پارٹسپیٹ کرنا جائز ہے اس میں ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہاں وہاں سے جو رقب ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے اور پارٹسپیٹ کرنے والے کوئی یہاں سے کوئی پیسہ بھی دینا پڑتا ہے یا نہیں اگر یہاں سے پہلے پیسہ دینا پڑتا ہے پھر وہاں سے انعام میں رقم آئے گی تو تو پھر یہ لاتری بن جائے گی اگر پہلے یہاں سے پیسہ دینا پڑ رہا ہے اس کے بعد پھر توقع ہے کہ اگر ہم کو اتنا پیسہ وہاں سے بلے گا تو یہ لاتری سسٹم ہے جیسے لاتری کا ٹکٹ خریدا جا رہا ہے یہاں سے تھوڑا پیسہ دیا گیا اس امید پر کہ وہاں سے بہت سارا پیسہ آئے گا اگر آ گیا بہت سارا پیسہ تو بہت اچھا اور اگر نہیں آیا تو ہمارا تھوڑا سا پیسہ چلا گیا یہ معمولی پیسہ تھا اگر یہ سسٹم ہے تو پھر یہ ناجائز ہے پھر یہ جائز نہیں ہے یہ قیمار ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یا یولدین آمنو انما الخمر والمیسر والانصاف والازلام رجس من عمر الشیطان اس میں میسر ہے یہ میسر کے منع ہیں یہاں سے تھوڑا پیسہ دینا اس امید پر کہ وہاں سے بہت بڑی رقم آئے گی آ گئی تو بہت اچھا نہیں آئی تو تھوڑا سا پیسہ چلا گیا اگر یہ سسٹم اس میں ہے تو پھر یہ ناجائز ہے اس میں ایسا سسٹم تو ہے نہیں اس میں لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں جسی اسی چیز کی بنیاد پر تو پھر اس میں ان کو بلائے جاتا ہے بہت اچھا میں اس پورے پروگرام کو پہلے سمجھوں گا اور دوسری مفتی حضران سے مشورہ کروں گا اور مشورہ کرنے بعد جو ہم ڈیسائیڈ کریں گے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس کے بعد سوال کا جواب حتمی جواب دیا جائے گا عشوہ قحمد کنگن سے سوال کر دیں مائی کوشنیزر کینری دعائیں جلسہ کیا فرض نماز کی جلسے میں دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں فرض نماز کے دوران جی فرض نماز میں دو رکو دو سجدوں کے درمیان دو سجدوں کے درمیان کا جو وفع ہے اس دو دو سجدوں کے درمیان کے وفعے میں دو دعائیں حدیث کتاب میں آتی ہیں ایک دعا تو آتی ہے مختصر اللہ مغفر لی اور ایک دعا تھوڑی سے تفصیلی ہے اللہ مغفر لی وارحم نی وحدی نی واجبور نی وعافی نی ورزق نی سات جملے اس میں ہیں اگر اگر امام طویل سجدہ کرتا ہے اور طویل سجدہ کے بعد کی طویل وفعے کا بیش میں بیٹھتا ہے تو امام بھی دعا کر سکتا ہے مختلفی دعائیں کر سکتے ہیں اور اگر امام اتنا طویل وفعہ نہیں کرتا ہے تو ربن اغفر لی کی دعا پڑ سکتے ہیں دو سجدوں کے بیس کے وفعے میں جس کو جلسہ پڑھتے ہیں موسیٰ صاحب اس میں ایک اور سوال ماضی میں آتا کہ اس میں انسان اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے جلسے کے دوران بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ پوری نماز میں عربی کے علاوہ دوسری دعا پہلی بات کی کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں پڑ سکتے ہیں نہ تسبیح نہ قرآن کا ترجمہ نہ دعا چاہے آپ کتنی اچھی دعا مانگیں مگر عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اکر آپ نے دعا مانگیں تو نماز اوٹ جائے گی عربی زبان کے علاوہ دوسری جو بھی زبان نماز میں کسی جگہ بھی یوز کی جائے گی تو نماز اوٹ جاتی ہے ایسے دعا دعا بھی کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتے ہیں اب یہ حکم نوافل پہ بھی ہے نوافل پہ بھی یہ حکم ہے پوری نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز میں غیر عربی زبان استعمال کرنی ہی نہیں ہے اور اس کی وجہ میں عرض کر دیتا ہوں حرص کی وجہ اگر اسلام نے اس کی اجازت دی ہوتی کہ نمازوں میں دوسری زبانیں استعمال کر سکتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا دنیا میں ہزاروں زبانیں بنی جاتی ہیں سب لوگ اپنے بھی زبان میں اپنی نماز پڑھنے لگیں گے تو ایک آدمی کو پتا ہی نہیں چلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے جن کا پتا ہی نہیں چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے انگریز انگریزی میں پڑھیں گے اردو والے اردو میں پڑھیں گے فرسی والے فرسی میں پڑھیں گے کے غیر اپنی زبان میں پڑھیں گے کشمیری اپنی زبان میں پڑھیں تو گویا ہر ش cultures اپنے اپنی زبان میں دعائیں کر رہا ہے جس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں سارے مسلمان دم نماز پڑھتے ہیں سب کے پاس ایک ہی جیسی آزان ہے ایک ہی جیسی نماز ہے نماز میں ایک ہی کلام پڑھا جاتا ہے ساری دنیا کی نماز سیم ایک ہی جیسی نماز ہے ورنہ سب کی نمازیں بکر جائیں گی اور کچھ پتا نہیں ایک انسان کو نہیں پتا ہوگا دوسرا انسان گیا آزان دنیا میں پڑھی جاتی ہے الفاظ متین ہے اللہ اکبر اب اگر اس کا ٹرانسلشن شروع ہو جائے تو ہاں قوم اپنے ایوے زبان میں ٹرانسلشن کرنے لگے گی وہ دوسری قومیں سمجھیں گی نہیں اس پاس صورت حد یہ ہے کہ ساری دنیا میں سب ایک ہی آزان پڑھی جاتی ہے بس اسی طرح سے نماز میں غیر عربی زبان اس طرح نہیں کر سکتے ہیں زیادہ اللہ صاحب صاحب پائٹن سے بھائی مونی احمد سوال پوچھ رہے ہیں کہ کوئی شخص داڑی کارتا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں اور اگر کسی شخص قرآن درست نہ ہو کیا ان صورتوں میں نماز لوٹانی ہے یا نہیں بہت اچھا پہلی بات یہ ہے کہ ڈاڑی رکھنا مسلمانوں کے لئے لازم ہے اور اس لازم کو ہم تعبیر کرتے ہیں واجب اور کبھی تعبیر کرتے ہیں سنت اللہ کے نبی احمد نے ڈاڑی رکھنے کا حکم دیا ڈاڑی رکھنے کی ترضیب دی ڈاڑی کو مسلمان اور غیر مسلم کے درمہ امتیاز قرار دیا کہ مسلمان یہ کرتا ہے غیر مسلم اللہ کے نبی احمد نے فرمائے دس چیزیں سارے نبیوں کی سنت ہے ان دس چیزوں میں سے ہیں ڈاڑی بڑھانا موچھے کم کرنا ناخن قطرنا استجا کرنا خطنا کرنا وغیرہ تو ڈاڑی رکھنا مسلمانوں کے لئے لازم ہے واجب ہے واجب اور سنت تو ہی ہے اس میں کوئی شاقی نہیں ہے جس چیز کا اللہ کے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو وہ چیز مسلمانوں کے لئے لازم ہو جاتی ہے ڈاڑی رکھنا واجب ہے اور اس کے واجب ہونے کی دلائل حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں اس پر سنگلو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ویسے بھی مرد کا مرد ہونے کا سائنگ بورڈ ڈاڑی ہی ہے یہ ڈاڑی رکھنا مشکل نہیں ہے چنانچہ آج کل ڈاڑی رکھنے کا فیشن ہے تب جب ڈاڑی رکھنے کا فیشن آ گیا تب جب فیشن آ گیا انسان اپنے آپ کو فیشن کا گنام بنا کر کے پھر وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کام کا پہلے کو مزاق اڑا رہا تھا بارال مسلمانوں کے لئے ڈاڑی رکھنا لازم ہے یہ سارے نبیوں کے سنتیں کسی ایک نبی کے نہیں تمام صحابہ تمام تعبیر تمام فقہ تمام محدثین تمام اولیاء امت کی تمام طبقات ڈاڑی رکھتے رہے ہیں اب جب ڈاڑی رکھنی ہے تو اتنی رکھنی ہے جتنی اللہ کے نبی نے رکھی تھی جو اللہ کے نبی نے جس سے حکم دیا اس کو کر کے بھی دکھایا جب کر کے دکھایا تو ہر مسلمان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی ڈاڑی کتنی تھی اور صحابہ کی ڈاڑیاں کتنی ہوتی تھی بس اتر عمل کرنا ہے اب اگر کوئی شخص ڈاڑی نہیں رکھتا اور وہ امامات کرتا ہے تو بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسے شخص کی امامات کر رہا ہے مگر وہ ڈاڑی رکھنے کو تیار نہیں ہے تو اولاں وہاں کے مسلمانوں کو کہ امام کو سمجھانا چاہیے کہ تم اپنا صدھار کرو اور اگر وہ امام اپنی گلتی دور کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایسے شخص کو امامات نہیں کرانی چاہیے متبادک دوسرا صحیح امام رکھنا چاہیے جس کا حلیہ صحیح ہو جس کی وضاقتہ صحیح ہو جس کے شکل و صورت اسلام کی شکل و صورت کے مطابق ہو لیکن اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسے آدمی کے بیشے نماز پڑھائی گئے جس کے ڈاڑی نہیں تھی تو نماز ادا ہو گئی اس نماز کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے اگر کسی ایسے شخص نے نماز پڑھائی جس کے ڈاڑی بلکل نہیں تھی بلکل صفحہ چٹھ صاف تھی اور اس نے نماز پڑھائی دی تو نماز ادا ہو گئی وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھنی ہے نماز ادا ہو گئی دوسرا سواہ تاگر کوئی قرآن غلط پڑھتا ہو تو اس سواہ کے جواب تو تھوڑا سا مشکل ہے مشکل اس وجہ سے ہے کہ غلطی دو قسم کی ہے بعض غلطییں ایسی ہوتی ہیں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں اور بعض غلطییں ایسی ہیں جن کی وجہ سے معنی بدلتے نہیں ہیں مثلا میں مثال بتاتا ہوں ایک امام غلط قرار کرتے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو کے وجہ سے وہ پڑھتا ہے ایاک نابدو و ایاک نستائین یا نابدو اس نے پڑھا بے پر پیش پڑھنا تھا اس سے زبر پڑھا ایاک نابدو و ایاک نستائین یا نستا کے بعد علی بڑھا دیا اس نے دو غلطیاں ہو گئی یہ دونوں غلطیاں غلطیاں ہیں مگر ان غلطیاں کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ مانا بگڑے نہیں لیکن اس سے آگے ہے سراط اللہین انعمتا علیہم وہاں اگر تے پر زبر کے وجہ پیش پڑھ جائے سراط اللہین انعمتو علیہم تو یہ نماز ٹوٹ دی کیونکہ یہ غلطی وہ ہوئی جس نے مانا بدل دی ہے لہذا غلطی جب ہو جائے تو وہاں کسی ماہر کا ہونا ضروری ہے جو یہ بتا سکے کہ صاحب غلطی ہو گئی ہے مانا بدل گئے مانا بگڑ گئے ہیں اس سے نماز ٹوٹ جائے گی تو بعضی غلطیاں ایسی ہیں جن کے وجہ سے معنی بگڑ جاتے ہیں اور جب ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور بعضی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں اس کے وجہ سے معنی بگڑتے نہیں ہیں غلطی ہوتی ہے وہ مگر اس کے بعد جو نماز صحیح ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ ایک تعلق کو رکھتا ہوا سوال محسوس صاحب واجب قیرت کے بعد یا تین چھوٹی آیت یا بڑی آیت کے بعد اگر اس کے بعد غلطی ہوتی ہے قرآن میں پڑھنے میں نماز کے دوران تو کیا نماز سے جنہاں اس کا بھی یہی حضور ہے کہ جتنی قیرات کرنا ضروری ہے جتنی قیرات کرنا لازم وقتین چھوٹی آیتیں ہیں یا ایک بڑی آیت مثلا فرض کرتے ہیں ایک آیت ایک شخص نے قیرات کی اور وہ قیرات جتنی ضروری ہے اتنی قیرات تو صحیح ہو گئی اس کے بعد قیرات کرتے ہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی ایسی جس کی وجہ سے معنی بگڑ گئے تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے معنی بگڑے نہیں ہیں تو نماز صحیح ہو جائے گی اصلاح مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جتنی قیرات کرنا ضروری ہے بس اتنی قیرات صحیح ہو جانی چاہیے نہیں بلکہ جتنی قیرات آدمی نے کی کم کی یا زیادہ کی اس میں اگر کہیں ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے معنی بگڑ گئے مثلا فرص کیجئے میں مثال بتاتا ہوں ایک ساس نے قیرات کی یہ بہت ساری آیتیں ہو گئی نماز صحیح لیکن اس تھی آگے جو ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم اس نے پڑا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي جَعِيم تو بس غور نماز ٹوٹ گئی کیونکہ یہ کہہ رہا ہے نیک لوگ سارے جہنم میں جائیں گے تو غیر مانوں کو لڑ دی اس نے اب اگرچہ اتنی قیرات ہو گئی تھی جس کی منبقہ نماز صحیح ہو گئی تھی بار آگے اس نے ایسی خطرنا غلطی کر دی کہ اللہ کے سارا نظامی اُلڑ دیا اس نے بولنے کے حد تک اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم نیک لوگ سارے جنت میں جائیں گے اس کے بجائے وہ کہتا ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي جَعِيم یا مثلا اِنَّ الَّذِينَ كَفَعُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينِ فِي نَارِ جَهَنَّم خَالِدِينَ فِيهَا اُلَائِكُمْ شَرُ الْبَرِيَةِ اُلَائِكُمْ شَرُ الْبَرِيَةِ کیونکہ اگلی آیت میں اُلَائِكُمْ خَالِدِينَ آیا تو خیر الْبَرِيَةِ کو شر الْبَرِيَةِ کی جگہ پڑھ دیا جس مخلوق کو اللہ کہہ رہا ہے یہ بہترین مخلوق ہے یہ مانا یہ وہ والی غلطی ہے جس غلطی کی بنا پر نماز ٹوڑ جائے گی لَمْ يَقُنِ لَدِينَ كَفَرُو بَرِی صورت ہے پانچ چھے آیتیں اس نے صحیح پڑھی اس کے بعد ایک غلطی کھا گیا اس کی پناہ پر ساری نمبر پڑھ جائے گی نسا بسالت میں اگر ہوگی غلطی تو سجد 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 جب یہ اس طرح کی غلطی ہو جائے تو پہلی بات ہے کہ اس طرح کی غلطی پریس کرنے کا اختیار صرف اس شخص کو ہے جو معنی سمجھتا ہو مختدیوں میں یہ تو فیسوس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی لیکن وہ یہ فیصلہ دی کر پا رہے ہیں کہ معنی بگڑ گئی یا نہیں تو اس صورت میں نماز ہی ٹوٹی کیونکہ یہ پتہ ہی نہیں اور جب کوئی جاننے والا جماعت میں موجود ہوگا جس نے کہا اس نے معنی بگڑ گئے بدلے نہیں ایک ہے معنی بدل جانا اور ایک ہے معنی بگڑ جانا معنی بگڑ گئے نماز شاید ٹوٹ گئی اگر انہیں معلوم ہوگا نماز ٹوٹ گئی تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور اگر انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے نماز ٹوٹ گئی یا بچ گئی تو اس سے فوراں اسی وقت اس امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی جاننے والے کو فون کر کے معلوم کرے کہ صاحب میں نے نماز پڑھائی اور میں نے یہ پڑھا اس طرح سے میں نے پڑھا مجھے بتایا جائے کہ میرے نماز عدہ ہو گئی ہے تو پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اور اگر نماز عدہ نہیں ہوئے تو دوبارہ پڑھنی ہے بس اس کے بعد پھر قیرات کی غلطیوں میں صاحب نہیں ہوا کرتا قیرات کی غلطی غلطی ہو گئی یا نماز بچ گئی یا ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی تو صاحب سے نماز عدہ نہیں ہوگی نئے صاحب سے نماز پڑھنی پڑھے گی صاحب دراصل ایک خاص قسم کی کمی کا علاج ہے ایک خاص قسم کی کمی کا کیلئے وہ وندیڈ ہے صاحب کا مانے نماز کے اندر ایک ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا اس ڈیفیکٹ پٹھی کرنے کا طریقہ صاحب ہے قیرات کی غلطی اگر غلطی ہے تو اس سے سعیدہ سو اس غلطی کو دور نہیں کرتا نماز ڈوٹ جاتی ہے اور اگر غلطی کے باوجود نماز ڈوٹی نہیں ہے کہ سعیدہ سو کرنے کی بھی ضرورت نہیں سب سوال آیا ہے مسعود نجا صاحب لالپورہ ٹنگ ملک سے پوچھتے ہیں کہ مسجد میں ممبر کے سامنے سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں اور کیا جمعہ کے دوران اس کا کچھ اور مسئلہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ ممبر کے سامنے سنتیں پڑھنا بالکل درست ہے کوئی مزایق ہے اور جب امام خطبہ دے رہا ہوتا اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے نہ کوئی نماز پڑھنی ہے نہ تلاوت کرنی ہے نہ باتچیت کرنی ہے نہ کوئی زیب الازگار کرنا ہے خطبے کے وقت صرف توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے اس لیے اگر نماز کے دوران خطبے کے دوران ممبر کے سامنے سنتیں پڑھنا یا نفلیں پڑھنا وہ بھی منا ہے اور کہیں مسجد میں کسی اور جگہ سنتیں یا نفلیں پڑھنا وہ بھی ہونا ہے بزارت ہے سوال پوچھا گئے ہم صاحب we are running مکتب in a locality can we give صدقہ to teacher کسی بستی میں مکتب چال رہا ہے پوچھ رہے ہیں کس صدقے کیا پیسے کیا استاد کو دیے جا سکتے ہیں بہت اچھا صدقے کی دو قسم ہے ایک صدقہ ہے جس کو کہتے ہیں زکاة اور ایک صدقہ ہے جس کو کہتے ہیں صدقہ فطر اور ایک صدقہ ہے جس کو کہتے ہیں نفل صدقہ تو زکاة صدقہ فطر اور کفارے کا پیسہ تو امام کو تنخہ میں نہیں دے سکتے سہلی میں نہیں دے سکتے لیکن اگر کسی نے ڈونیٹ کیا امومی صدقہ تو وہ امام کو یا مکتب پڑھانے والے کو یا قرنشی پڑھانے والے کو بطور تنکھا کے دے سکتے ہیں کچھ مسجدوں میں درزگاہ کے نام سے ہی کلیکشن ہوتی ہے تو جن مسجدوں میں درزگاہ کے نام پر کلیکشن ہوتی ہے ان کلیکشن کرنے والوں کو لازم ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ہر درزگاہ کے لئے دے رہے ہیں زکاة نہیں دیں گے صدقہ فطر نہیں دیں گے قربان کی کھالے نہیں دیں گے صرف ڈونیشن کا پیسہ دیں گے یعنی صدقہ نافلہ کا پیسہ دیں گے یا امزاد کا پیسہ دیں گے اور اگر کسی نے زکاة کا پیسہ دیا تو پھر ان کو یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ ہمارے پر زکاة کا پیسہ آیا ہے ہم درزگاہ یا مکتب کے کنشکسر میں اس کو لگا سکتے ہیں یعنی پوچھنا پڑے گا اسی طرح سے جو ہمارا استاد اس کو سیلی تنخواہ میں یہ پیسہ دے سکتے ہیں یعنی پوچھنا پڑے گا اور جنرل میں قوم یہ ہے کہ زکاة کا پیسہ کنشکسر میں نہیں لگتا اسی لیے ہمارے جتنے مدرسوں میں زکاة کا پیسہ کنشکسر میں کبھی نہیں لگتا نہ لگاتے ہیں اور اگر کوئی لگا رہا تو غلط کر رہا ہے اور اسی طرح سے زکاة کا اور صدقہ فطر کا پیسہ استادوں کے اور سٹاف کی تنخواہ میں بھی نہیں دے سکتے اور اگر کوئی دیارہ آنگو غلط کر رہا ہے یہ تو دراصل صرف غریبوں کا حق ہے اور مدرسوں میں یا مختوبوں میں جو غریب بچے پڑتے ہیں ان بچوں کی کتابوں پر ان کی وردی پر ان کے کانے پر ان کے دوسری چیزوں پر وہ زکاة کا پیسہ خرج کیا جا سکتا ہے سوال پوچھا گیا ہے مجھ صاحب میرے دادا کا انتقال ہوا پھر والد صاحب کا انتقال ہوا وارث پوتے کو وراست پوتے کو ملے گی یا نہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا یہ بہت اہم سوال ہے یتیم پوتے کی وراست کا مسئلہ اس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں کتابوں میں اس کی بیس سے زیادہ صورتیں دیکھی گئی ہیں کہ ایک یتیم پوتے کو وراست دینے کے تقلی میں بیس صورتیں آتی ہیں یہ بیس صورتوں میں سے ایک صورت ایسی ہے جس میں یتیم پوتے کو وراست نہیں ملتی بس اسے ایک صورت کو میں اس وقت عرض کرتا ہوں ایک شخص کی وفات ہو گئی اس کا باپ زندہ ہے اور اس کے اولاد بھی ہے یہ شخص اپنے باپ کے ساتھ رہ رہا تھا وفات ہونے کی بنا پر اس کی وراست میں سے اس کے بیٹوں کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ اس نے کچھ کمایا نہیں یا کمایا ہے تو سارا اپنے باپ کو دیتا رہا جوائنٹ فیملی میں تھا یہ اس کے بعد یہ جو اس کا باپ ہے یعنی دادہ وہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کا باپ مر چکا ہے اس کا گرنڈ فاتر یعنی دادہ زندہ ہے اس دادہ کو یہ سمجھنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پرپٹی میں سے میرے اس پوتے کو کچھ ملے گا یا نہیں یہ جو دادہ ہے اگر اس کا اپنا بیٹا کوئی دوسرا بیٹا زندہ ہے اس زندہ بیٹے ہونے کی صورت میں اس دادہ کی پرپٹی میں سے یہ تیم بچے کو کچھ نہیں ملے گا اب جب دادہ کو یہ پتا چل گیا کہ صاحب ہمارے گھر کی پھوشن یہ بن گئی کہ میرا ایک بیٹا مر چکا ہے اس کے نوالک اولادیں ہیں یا بچے ہیں اور میرا ادھر سے دوسرا بیٹا موجود ہے اس دادی کی ذمہ داری ہے اس کا نازمی فریضہ ہے کہ وہ ان بچوں کے نام پر یا تو پرپٹی ہبا کر دے اور یا وسیعت کریں ہبا کرنے کے معنی ہے کہ آج ہی اپنی زندگی میں اپنی پرپٹی کا اتنا حصہ جتنا اس مرے والے بھائی کو ملنے والا تھا یا اس سے زیادہ ان بچوں کے نام ہبا کر سکتا ہے اور اگر وہ ہبا کرنے کے معنی تو زندگی میں ان کے حوالے کر دینا اور اگر وہ ہبا نہیں کرنا چاہتا تو کم سے کم وسیعت کر کے رکھے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری پرپٹی میں سے اتنا حصہ میرے یتیم بچوں کو یتیم پوتوں کو دیا جائے اور اس کو وسیعت کرنے کا اختیار اتھارٹی اسے ہے اپنی پرپٹی کے ون تھرڈ تک ون تھرڈ تک وہ یہ وسیعت کا سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پرپٹی میں سے ون تھرڈ میرے ان چھوٹے یتیم پوتوں کو دیا جائے جن کا باپ مر چکا ہے اچھا فرض کے چاہے ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں ایک آدمی کے دو بیٹے ہیں اس ایک بیٹے کے آگے اولاد ہے اس بیٹے کے بھی آگے اولاد ہے یہ بیٹا مر گیا اور ان کا باپ ابھی زندہ ہے یہ جو باپ ان کا زندہ ہے اس زندہ باپ کی پراپٹی اس کے مرنے پر ساری اس بیٹے کو مل جائے گی یہ جو مرا ہوا بیٹا پہلے سے ہے اس مرے ہوئے بیٹے کی اولاد محروم ہو جائے گی اب اس گرینڈ فادر کی ذمہ داری ہے اسے معلوم ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے بچے کے بچے محروم ہو جائیں گے تو وہ یا تو ہبا کر کے رکھ دیں کہ جتنا میرے بچے بیچے کو ملنے والا تھا جو مر گیا میں اتنا آج ہی بچوں کو دے دیتا ہوں اور خود اس کا گارڈین بن جائے ذمہ دار بن جائے پراپٹی ان کی ہے گارڈین میں خود ہوں اور اگر وہ ہبا نہیں کرنا چاہتا تو وسیعت کریں اس کو وسیعت کرنے کا کم سے کم اختیار تو ون تھوڑ تک ہے اگر اس نے یہ کہا میرے مرنے کے بعد میری پراپٹی کے دو حصے کیا جائیں ایک حصہ میرے اس بیٹے کو ملے گا وہ تو اس کا حق ہے دوسرا آدھا جو ہے میرے بیٹوں کو دیا جائیں میں وسیعت کرتا ہوں جس نے ون تھوڑ سے زیادہ کی وسیعت کی تو وہ جو دوسرا بھائی ہے جو ان بچوں کا جو ان جتیم بچوں کا چاچا ہے وہ بچہ اگر تسلیم کرتا ہے کہ میرے باپ نے وسیعت کی ہے ون تھوڑ سے زیادہ کی یعنی اس کو تین تیس پیسے ہے روپے میں سے تین تیس پیسے کی وسیعت دیتی اسے پچاس پیسے کی وسیعت کی ہے اگر وہ اس کو برکرہ رکھے گا تو پچاس پیسے ان بچوں کو مل جائیں گے اگر اس چچا نے نہیں مانا اس نے کہا میں نہیں تسلیم کرتا ہوں تو تین تیس پیسے تو بچوں کو ملیں گے ہی ملیں گے اب اگر ہماری سوسائیٹی میں کہیں پر یتیم پوتا وراثر سے محروم ہوتا ہے تو اس کو اسلام نے محروم نہیں کیا اس کو یہ دادا محروم کر رہا ہے کیونکہ اسلام نے حل نکال آتا کہ ہم تو یہاں سے اس کا حصہ نہیں دکھا رہے ہیں تمہارے ڈیوٹی ہے کہ تمہیں یتیم بچے کو دے دو اب اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کی خطہ ہے دراصل ہماری سوسائیٹی میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی وفات پا جاتا ہے اس کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں اس ماں کی انبن اگر ان گھر والوں کے ساتھ ہو گئی تو ماں اور گھر والوں کی انبن کے نتیجے میں وہ یتیم بچے جو ہیں وہ مسئلتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس میں سب سے بڑی بہتر بات یہ ہے کہ یہ دادا جو ہے ان بچوں کو اکسپ کرے ان کی ماں ان کے ساتھ رہے بہت اچھا اور اگر ان کی ماں دوسرا نکاح کرتی ہے تو وہ دادا ان بچوں کو اپنی پرورش میں رکھے ان کے ناں وسیعت بھی کر دے ان کے پرورش بھی کرے ان کے خرچے سارے برداش کرے اور دادا کے بردان کے بعد ان بچوں کے پرورش ان کے چشا کریں گے اسلام کا خاندانی نظام یہ ہے اب جب مسلمان خاندانی نظام جو اسلام نے قائم کیا تھا اس پر نہیں چلتے ہیں تو ترہترکی مسائل پیدا ہوتے ہیں اس میں قصور اسلام کا نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی عادتوں اور اپنی معلومات اور اپنی خواہشات نفسانی کی بنا پر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم جب یتیم بچوں کے پالنے کے لئے یتیم خانے قائم کرتے ہیں تو ہمارے گھروں میں اگر یتنی بچے ہوں گے ان کی کتنی پرورش جمع کرنی چاہیے سب ہبا میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ہبا میں کوئی لیمٹ نہیں ہے ہبا ہن ہاف کا بھی کر سکتے ہیں ٹو تھوڑ کا بھی ہبا کر سکتے ہیں اور وان تھوڑ کا تو جائز ہی جائز مسائل سوال ہے شاید حضور ہے دوبائی میں اسلامی بینکنگ کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ حلال کمائے گا جہاں یہ اسلامی بینکنگ چل رہی ہے تب تک ہم اس پورے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تب تک اس بارے میں حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے لیکن جب اس کو اسلامی بینکنگ کہا جا رہا ہے اور وہاں کے علماء اور وہاں کے بھاقیقین اور وہاں مزماء گورمٹ ہے تو اس لئے امید تو یہی ہے کہ وہ اسلامی بینکی ہین ہوگی اور اس میں سود نہیں ہوگا دراصل پورے بینکنگ سسٹم میں پورے بینکنگ کے سسٹم میں سود نہیں ہوگا تو اسلامی بینکنگ بن جائے گی اس لطرے میں میں ایک دو باتیں اور عرض کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے بینک ایک اعتبار سے ایک بہترین ادارہ ہے اور وہ یہ یہ ہمارے پیسے کی حفاظت کا کام کرتا ہے جو آج کوئی آدمی اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا آج دنیا میں انسانوں کے بات اپنے پیسے کی حفاظت سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے صرف بینک کا ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے پیسے کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے انسان نہ اپنے گھر میں نہ اپنے آفیس میں نہ کہیں اس پیسے کی بچا سکتا ہے بینک کا ایک بڑا کام یہ ہے دوسرا پیسے کی ٹرانزیکشن اور یہ دنیا کے سارے انسانوں کو کرنی ہے جو بزنس میں انہوں کو بھی کرنی ہے جو پڑھنے کے لئے گئے ہیں ان کے لئے پیسہ بھیجنا ہے جو کما رہے ہیں انہوں کو اپنے گھروں کو پیسہ بھیجنا ہے پیسے کا سارا ٹرانزیکشن اور ٹرانسٹرو ملی ساراں کا سارا بینک کے ذریعے سے ہو رہا ہے یہ دو بڑے کام بینک کر رہا ہے اس کے علامہ دوسرے بہت سارے کام ہیں جو بینک کے ذریعے سے انجام دے جاتے ہیں اس اعطابل سے بینک ایک بہترین ادارہ ہے مگر ساتھ میں بینک کا یہ سارا کام سود کی بنیاد پر ہے اس اعطابل سے بینک ایک بلترین ادارہ ہے اگر بینک سے سود نکل جائے اور اس کے بعد پھر یہ سارے کام جب بینک کرنے لگے گا تو بہترین ادارہ ہوگا اور اس کی وجہ سے سوسائٹی کو وہ سارے نفع ملیں گے جن میں کوئی خرابی ملی ہوگی بینک سے سود نکل جائے غیر سودی بینک کاری کا پروجیکٹ اسی بنا پر بار بار لائے جاتا ہے اور علماء نے دسیوں مرتبہ غیر سودی بینک کاری کے پروجیکٹ لائے اور دنیا میں بے شمار جگوں پر غیر سودی بینک کاری یعنی اسلامی بینک کاری کامیاب طور پر چل رہی ہے اور اگر وہ چلنے لگے تو اندازہ تو امید یہ ہے کہ یہ سودی بینکنگ نظام جو ہے یہ کمزور پڑ جائے گا بلکہ اس سے بہتر نظام وہ ہوگا لوگ محسوس کریں گے کہ سودی بینک کاری کے نتیجے میں جو معاشی بہران پیدا ہوتا ہے اور کبھی لوگوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اسلامی بینک کاری کے نتیجے میں وہ نہیں ہوگا اسلامی بینک کاری کا سارا پروجیکٹ کس طرح سے ہے وہ مزاربت پر کام کریں گے مشارکہ پر کام کریں گے اجارے پر کام کریں گے اور مرابعہ پر کام کریں گے ایک الگ چپٹر ہے ظاہر ہے وہ اس وقت ہمارے زیر محض نہیں ہے کہ اسلامی بینک کاری میں کس طرح سے کام کیا جائے گا کہ سود کے بغیر بینکنگ کامیاب ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن بہرہ دبائی میں یا جہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلامی بینکنگ ہے ہم اس بارے میں رائے تبھی دے سکتے ہیں جب ان کا مورا سسٹم سمجھیں گے اور ہم نے جو اسلامی بینک کاری کے رول سمجھے ہیں پڑھے ہیں وہ سارے رول جب وہاں دیکھیں گے تو ہم کہیں کہ اسلامی بینک کاری ہے لیکن نجامنے کی صورت میں ہم یہی کہیں گے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی بینک کاری ہے تو امید ہے کہ بینک کاری ہی ہوگی اور اسلامی بینک کاری ہی ہوگی اور وہاں جو دیندار حضرات ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہاں جو اسلامی بینک کاری کے نام پر بینکنگ چل رہی ہے یا اگر واقعیتا ہے کہ اسلام یہ ہے تو ہم اس کے ساتھ انوار ہو سکتے ہیں اس سے وائد اٹھا سکتے ہیں عموماً ایسا ہوتا ہے مختی صاحب کی جیسے امریکہ اور یوکے میں بھی ہوتا ہے جو کی ان اداروں کے پیچھے سرٹیفیکیشن ہوتی ہے علماء نے اس کو ایک مستندہ داری جسے امریکہ میں بہت سارے اس انسٹیوشن سے مختی صاحب نے ان کو سرٹیفائی کیا اور مختی طرق عثمانی صاحب نے بہت ایسا عام پایا جاتا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیچھے وائسی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے جس سے وہ اپنا بہت اچھا تو جس بینک جس بینک کے پاس کسی قابل اعتماد شخصیت یا کسی قابل اعتماد ادارے کی سرٹیفیکٹ موجود ہے اور انہیں لکھ کر کی دیا ہے کہ ان کا سارا سسٹم اسلامی بینکی کے مطابق ہے تو پھر اس میں کوئی اعتراض نہیں پھر تو اتمنان ہے اور ہم اتنے ہی کے مکلف ہیں اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ بینک والوں نے اپنا پروجیٹ اس طرح سے دکھایا کہ وہ سرٹیفیکٹ لکھنے پر مجبور تھے حالانکہ ان کا پراسس کس اور تھا پراسس تھا سودی مگر انہوں نے شو کیا غیر سودی اور اس کی بناء پر غلط طور پر سرٹیفیکٹ لیا گیا اور اس کی بنیاد پر ہم اس بینک میں ہم نے ایکاؤنٹ کھولا اس بینک کے ساتھ ہمارا لیزان ہو گیا تو ہم گنے گار نہیں ہو گئے منیجمنٹ وہ بینک کے جو ملازمین ہیں اور ان کے اتھارٹیز ہیں وہ اس کے مجرم ہیں کہ انہوں نے اپنی بینک کاری کا پراسس غلط طور پر دکھایا اور اگر سرٹیفیکٹ دینے والے نے غلطی کی ہے تو اللہ ان کو معاف کرے مگر بہرحال جب کوئی بینک بتا رہا ہے کہ ہمارا پراسس سارا کے سارا نان انٹرس بیس پر ہے اور کسی قابل اعتماد شخصیت نے جو اس کی ماہر ہو جیسے کہ آپ نے نام لیا حضرت شیخ الاسلام مولادا محمد تقی اسمانی نامت برکاتوں کا کہ وہ اس وقت دنیا کے چند اسلامی بینکنگ کے ماہرین میں سے ایک ہیں چند حضرت چند حضراتوں میں سے ایک بہت شخصیت نہیں ہے اگر وہ یا اس طرح کا کوئی ادارہ کسی بینک کو سرٹیفیکٹ کر رہا ہے تو ہم اس پر اعتماد کر کے جیسے بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ پروڈکٹ تیار کرتی ہیں اور ان کے بعد حلال کا سرٹیفیکٹ ہے اب اگر وہ حلال کا سرٹیفیکٹ قابل اعتماد ادارہ نے دیا ہے اس سرٹیفیکٹ کے بیس پر ہم ان کا پروڈکٹ استعمال کر سکتا ہے سب آج کا آخر سوال یہ رہے گا انشاءاللہ تعالی قبرستان کی قبرستان کے گھاس کو گولی دے سکتے ہیں وسیع منظور سوال کرتے ہیں سو پور سے پہلی بات یہ ہے کہ زمین سے اونے والی گھاس کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اس گھاس کو کٹنے کا ہرے کو حق ہے اس اصول کی بنیاد پر جملوں کی گھاس جو چاہے سو کٹ سکتا ہے حتیٰ کہ ہمارے کھیتوں کے اندر جو گھاس ہے ہمارے باؤگوں کے اندر جو گھاس ہے اس کو بھی ہر ایک انسان کٹ سکتا ہے اس اصول کی مطابق تو قبرستان کی گھاس کو بھی ہر ایک انسان کٹ سکتا ہے اب اگر قبرستان والے چاہتے ہیں کہ اس گھاس کو ہم بولی لگا کر کے بیچیں گے اور جو پیسہ آئے گا وہ قبرستان میں لگا گے تو ان قبرستان والوں کو ہم ایک تجویز دیتے ہیں کیا کہ وہ اس گھاس کے اگانے میں تھوڑی محنت کریں اس محنت کرنے میں سب سے آسان محنت کیا ہے کہ وہ اس میں کھار پھینکے اس میں کھار جب ڈالیں گے اس کے بعد یہ گھاس جو ہے یہ قبرستان کی ملکیت بن جائے گی یا اس گھاس میں تھوڑا سا پانے کے چھڑکاؤ کریں پانے کے چھڑکاؤ کرنے سے وہ گھاس اچھی ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ قبرستان کی ملکیت بن جائے گی اور ساتھ میں اس قبرستان کو چاروں طرح سے بند کر دیں اور بند کرنے کے بعد اب یہ قبرستان کی گھاس جائے وہ قبرستان کی ملکت بن گئی اب اس گھاس کی بولی کر سکتے ہیں اور بولی کرنے کے بعد اس گھاس کے بیشنے پر جو پیسہ آئے گا وہ پیسہ اسی قبرستان کے تاربندی میں اور اس کی دوسری ضروریت میں خرش کر سکتے ہیں لیکن اگر قبرستان کھلا ہوا ہے اور اس میں کوئی محنت بھی نہیں ہوئی ہے اس میں خود بخود گھاس اگ گئی تو ہر آپ نے کوئی کٹنے کا حق ہے اس کو بولی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ان آپ کے سوالات کو آپ کے لئے بھی اور دوسرے سننے والے بھائیوں کے لئے بھی فائدہ کا ذریعہ بنائیں اور اللہ بچائے کہ اس میں کوئی غلط جواب دیا جائے اور اللہ بچائے کہ ہمارا یہ سوال و جواب کا سیشن لوگوں کے لئے کسی پریشانی کا ذریعہ بنے شوق کے ساتھ اگر اس طرح کے صحیح سوالات آتے رہیں گے اور صحیح صحیح جواب دیے جاتے رہیں کہ تو امید ہیں کہ بہت ساتھ اگر یہ نفع کا ذریعہ ہوگا اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کسی کوتاہی کا یا کسی خرابی کا اندیشہ ہوا تو شاید آگے یہ سلسلہ بھی باقی جاری نہیں رہے گا بہرحال ہم انتظار بنہیں گے کہ اگر لوگوں کا ریسوانس اچھا آیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ اسے فائدہ ہو رہا ہے تو یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا زخمہ